السلام علیکم کسان دوستو جب آپ کی گندم کی فصل 80-85 دن کی ہو جاتی ہے تو گوب کی حالت میں آگئی ہوتی ہے گوب کی حالت ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جب سٹا بالکل نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے تنا پودے کا موٹا ہو چکا ہوتا ہے اور اوپر والا پتہ جو ہے وہ نکل آتا ہے جسے ہم جھنڈا پتہ بھی کہتے ہیں تو اس وقت ہم اسے گوب کی حالت کہتے ہیں کسان دوستو یہ ایک بہت ہی اہم حالت ہوتی ہے جب ہماری گندم کی فصل گوب کی حالت میں آ جاتی ہے تو اس وقت ہم پٹاش اور بران کا سپری کروا رہے ہوتے ہیں جب ہم یہ سپری ریکومنڈ کرتے ہیں یا جب ہم سپری کروا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت سارے کسان سوال ہم سے کرتے ہیں بعض جو ہوتی ہے گندم کی فصل کمزور ہوتی ہے انہوں نے جب وہ ایمائنو ایسٹ کا بھی سپری کروانا ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم پٹاش اور بران کے ساتھ ایمائنو ایسٹ مکس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بعض جگہ پر رست کی بیماری حملہ کر جاتی ہے جسے ہم کنگی کی بیماری کہتے ہیں تو انہوں نے فنجی سائیڈ کا سپری کروانا ہوتا ہے تو ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کے ساتھ فنجی سائیڈ ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے اس کے علاوہ جو گوب کی حالت میں آپ کے سوالات ہیں وہ سارے دور ہونے والے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرہ نوازش علی یوٹیوب چینل اور میں آپ کا میزبان حافظ عبد المعید جی تو میرے ذمہ دار بھائیوں آپ پوٹاش بران ایمائنو ایسٹ اور فنجی سائیڈ ان چاروں کو مکس کر کے آپ سپری کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے کاپر والی فنجی سائیڈ کے وہ آپ ان میں مکس نہیں کر سکتے باقی ان میں سے کوئی بھی فنجی سائیڈ ہو آپ اس کے ساتھ مکس کر کے سپری کر سکتے ہیں اب ہم پوٹاش کون سے استعمال کریں کسان دوستو آپ پچیس کیجی والی کوئی بھی پوٹاش کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ پچاس کلو والی پوٹاش لیں گے وہ جلدی حل نہیں ہوگی لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم پچیس کیجی والی استعمال کریں دو کلو گرام آپ نے پوٹاش لے لینی ہے اس کے علاوہ بوران آپ کون سا استعمال کریں سوات ایگرو کیمیکل کا لے لیں آپ سو گرام سو لیٹر پانی میں آپ مکس کر کے آپ اپنی جو ہے وہ فصل جب گوب کی حالت میں آ جائے تو اس وقت یہ سپری کر دیں خاص طور پر اس وقت جب گوب کی حالت میں فصل ہوتی ہے اس وقت جب آپ یہ سپری کریں گے تو بہت اچھے ریزلٹ آپ کو مل سکتے ہیں کیونکہ یہ جھنڈا پتہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر سٹہ نکلتا ہے پھر سٹے میں دانوں کی بھرائی کا عمل شروع ہوتا ہے وہ دانوں کی بھرائی تقریباً پچاس فیصد جو ہے وہ اس جھنڈے پتے کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہے اور دانوں کا وزن بھی اسی پتے کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے سورج کی روشنی لے کے یہ خوراک بنا رہا ہوتا ہے اور پھر یہ خوراک دانوں کو دے رہا ہوتا ہے اس لیے اس پتے کی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اگر بیماری اس پتے پر حملہ کر دے تو ہم نے فوراں جو ہے وہ اس بیماری کو ختم کرنا ہے اگر ہم فوراں اس کا حل نہیں کریں گے تو ہماری جو ہے وہ پیداوار کم ہوگی ہماری پیداوار نہیں بڑے گی تو لہٰذا فوراں جتنا جلدی ہو سکے ہم نے اس پہ فنجی سائیڈ کا سپریہ کرنا ہے تو آیا ہم پٹاش بوران کے ساتھ جو ہے وہ فنجی سائیڈ مکس کر سکتے ہیں یا نہیں مکس کر سکتے تو کسان دوستو آپ فنجی سائیڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں تو جب آپ گوب کی حالت میں اس پتے کے اوپر سپریہ کرتے ہیں تو یہ ساری خوراک جو ہے وہ سٹے کو دے رہا ہوتا ہے اور ہماری پیداوار بڑھ رہی ہوتی ہے تو بازوں کی فصل جو ہے وہ ویسے کمزور ہوتی ہے تو انہوں نے ایمائنو ایسڈ کا سپریہ کرنا ہوتا ہے تو کسان دوستو آپ کسی اچھی کمپنی کا ایمائنو ایسڈ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ طریقہ بھی ایک بتایا تھا ایمائنو ایسڈ آپ نے گھر میں کیسے تیار کرنا ہے وہ اس ویڈیو کا لنک میں آپ کی آسانی کے لئے دسکرپشن میں دے دوں گا امید ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر اس کے علاوہ کوئی بیماری کے متعلق ہے یا فصل کے متعلق ہے یا کوئی مشورہ کرنا ہو یا اڈوانس زمین دارے کے متعلق کوئی مشورہ کرنا ہو تو آپ مجھ سے بلا ججک رابطہ کر سکتے ہیں نمبر میں نے اپنا دسکرپشن میں دے دیا ہے ابھی آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اگلی ویڈیو تاک اجازت دیجئے اللہ حافظ